سی سی پیو کا کہہر اب ایس پیس پر بھی نازل عابد ملی کیس پر اعتماد میں نہ لینے پر ایس پی سی آئیے سے شدید تل کلامی ہوئی ہے سی سی پیو نے ایس پی سی آئیے کو فوری سیف سٹی کے دفتر طلب کر لیا ذرائع کے مطابقے بتایا گیا ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیٹ ہونے پر ایس پی سی آئیے کی گرفتاری کے احکامات بھی دے دیئے ہیں سی سی پیو کے سامنے پیش ہونے پر تل کلامی شدت اختیار کر گئی مزید جان لیتے ہیں ارفان ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے ارفان کیا معاملہ ہے یہ آپ کو بتائیں کہ جو دیتا روز پر ایس پی سی پی سی پی کے اندر ایس پی سی پی آئیے کی اور اس سے ایس پی سی آئیے یہ آسین اختیار کو بلایا گیا عابد ملی کی اس کے حوالے سے اور سی سی پی آئیے یہ آسین اختیار کو اعتماد میں نہ لینے پر اوپر جو دونوں پران کے درمیان تل کلامی ہوئی اور سی اختیار کا باعت سوید کی کہ وہاں پر اختیار جو بیٹے ہیں وہ بھی اتماع بکا رہے گئے کہ کس طرح جو دونوں اختیار جو ہیں وہ مہمم کی کلامی کا باعت سے گھر ہیں وہ بن رہے گئے لیکن آپ کو بتائیں کہ سی ثلاث اخار کی جانبی سے عابد ملک کے جس گرستاری کی احسامات جو دیئے گئے غوری طور پر کہ ان کو گرفتار کر لیں اور اس کے بعد جو وہاں پر اختیار دیتے ہیں تل کلامی کا اپروایا گیا لیکن آدم استخدار اس وقت جو ہے وہ تیسیلی سے وہاں سے خواہے پکلے اور جا جانے لگے وہ اس طرح چیزیوں اور مجھے سے یہ اکمہ دیئے کہ ان سے تمام براس جو ہے وہ واپس دے جائیں اور اسی دران انہوں نے ایسی سیول آئین کو وہاں پہ بلایا اور ان کو استغاثہ دیا ان کے خلاف مقدمہ درد کرنے کا اس نے آپ کو بتائیں کہ سینئر قلی سفران کی نداحلے سے بعد ابھی طرح اس کے استغاثے کے اوپر مقدمہ درد نہیں کیا گیا لیکن ایسی سی آئی اے آسن استخدار کو فوری طور پر عوضے کے انسانے کے جو حوالے کی پیسنہ کل دیا گیا ہے اور اب اجاز بشیر سے ان کو ایسی سی آئی اے تائنات کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ابھی طرح نوٹسٹی سے جاری نہیں ہوا لیکن ضرائطہ یہ کہنا ہے کہ آسن استخدار کو عوضے سے رایا جا رہا ہے اور دونوں اکسران کے برمیان ارفان اس سے اوورال کیا امپیکٹ جا رہا ہے جس اس طرح سے اب عوضے سے ہٹانے کے احکامات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور اس طرح تو کوئی بھی پولیس آفیسر جو ہے اپنا کام کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ہمیشہ سے گھبرائے گا کہ لیے تھا اور جب لاہور میں سیجدیو کی اگر بتان سیجن کی گھٹا ہے تو لاہور کے اندر تیلے ہی اختران جو ہے وہ تائنات ہونے کے لیے دیا دئی ہیں کیجے لہور میں میکہ جاندی ہیں جس میں اسی اے سیسی آپریٹم کی سیجو ہے وہ ابھی تکہالی ہیں اسی شئیوں کے افر کوئی تائناتی اچھی وجاہ ہے اسی اوٹی راہی اور اسی کرنک کی سیجو ہے ابھی تک کوئی اختر یہ ہے وہ تائناتی ہی اور اب ارفان ارفان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود دے گا آپ سے ہم رابطہ کریں گے اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں عابد ملی کیس پر اعتماد میں نہ لینے پر ایس پی سی آئیے سے شدید تل کلامی ہوئی ہے سی سی پیو نے ایس پی سی آئیے کو فوری سیف سیٹی کے دفتر بھی طلب کر لیا جرائے کا مطابق کہا گیا ہے اور لیٹ ہونے پر ایس پی سی آئیے کے گرفتاری کے احکامات بھی دے دئیے گئے ہیں سی سی پیو کے سامنے پیش ہونے پر تل کلامی شدت اختیار کر گئی ارفان سے ایک بار پھر سے ہمارا رابطہ ہوا ہے ارفان بتائیے گا تل کلامی بھی ہوئی اور پھر گرفتاری کے بھی ان کے احکامات جاری کر دئیے گئے آیا ایسا کیا ہو گیا جو سی سی پیو کے جانب سے اس قدر ناراضی کا اظہار کیا گیا جی بلکل عابد ملی کی جب گرفتاری ہوئی تو اس دوران آئی جی پنجاب اور لاہور کی جو انویسٹیکیشن وینگ ہے یہ دونوں ڈائریکٹ جو تھے وہ اور اس میں لاہور پولیس کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ عابد ملی کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن اس کے والد کی جانب سے جب یہ بیان دیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عابد ملی کو گرفتار نہیں کیا بلکہ عابد ملی کو اس کے والد کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اس نے خود جو ہے وہ اس کی گرفتاری ڈلوائی اور اس کو سرنڈر کیا تھا اس کے بعد وزیراعلا پنجاب کی جانب سے بھی انعام کا اعلان کیا گیا لیکن کل جب کورٹ کی جانب سے عدالتی حکمات کے اوپر اس کے عدالت کے اندر اس پر بحث ہوئی کہ پولیس جس کا یہ کام ہے ڈاکو چور پکڑنا تو اس پر انعام کا ایسا اس پر کے اوپر سی سی پی لاہور نے ایس پی سی آئی اے کو سیف سٹی میں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ طلب کیا اور جب ان کی جانب سے اپریٹر کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے وہ نہیں آ سکتے تو اس کے اوپر سی سی پی لاہور کافی برہم ہوئے اور انہوں نے اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو گرفتار کر کے یہاں پہ لائے جائے سی سی پی لاہور کے پاس جب اس پی سی آئی اے پہنچے تو دونوں افسران کے درمیان شدید تلق کلامی ہوئے اور دیگر جو افسران وہ وہاں پہ موقع پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی جانب سے بھی اس کو بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی گئی لیکن سی سی پی لاہور کا رویہ جو تھا وہ کافی حد تک میز تھا اور اس کے اوپر اس پی سی آئی اے وہاں سے جو ہے وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے جس کے بعد سی سی پی لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان سے تمام برات واپس لے جائیں اور اس پی سیور لائن کو وہاں پہ بلائیا گیا اور ان کو استغاثہ دیا گیا کہ اس پی سی آئی اے آسم افتخار کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے لیکن دیگر جو سینئر افسران تھے ان کی مداخلت پر ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ استغاثے کو رکا ہوا ہے اور استغاثے کے اوپر مقدمہ درج نہیں کیا گیا جیسا کہ آپ نے کہا کہ دیگر سینئر افسران کی جانب سے مداخلت کی گئی تو اس معاملے پر کیا دیگر جو سینئر افسران وہاں پر موجود تھے انہوں نے اظہار برہمی نہیں کیا کہ اس طرح سے کسی آفیسر کے ساتھ آپ سلوک کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنی ٹیم کا مورال بلند کریں انہیں متحد کریں اگر اس طرح کا روائیہ رہا تو کس طرح سے پھر پولیس افسران جو ہے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے آگے بڑھ چڑھ کر کام کریں گے جی بالکل اگر مورال کی بات کی جائے تو لاہور پولیس کا مرال جو ہے وہ سی سی پیو کی جب تائناتی ہوئی تھی تو اس کے بعد آئی جی کے ساتھ ان کا کنفلکٹ ہوا اور آئی جی جو ہے حکومت نے آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا تھا جس کے بعد پی ایس پی چپٹر کا جو ایک اجلاس بھی ہوا تھا اور اس میں جو سرگرم پی ایس پی چپٹر کے جو افسران شامل تھے ان کو صوبہ بدر کیا گیا اور اسی وجہ سے تمام جو لاہور پولیس کا بھی اگر مرال دیکھا جائے تو لاہور پولیس کا مرال جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو چکا ہے اور لاہور کے اندر افسران لگنے کے لیے تیار نہیں ہے کئی سیٹیں ایسی اہم سیٹیں ہیں جو ایس ایس پی آپریشن کی ایس پی سیکیورٹی کی ایس پی مجاہد کی ایس پی انٹی رائیڈ اور ایس پی کینٹ کی سیٹیں انتہائی اہم سیٹیں ہیں جہاں پہ افسر لگنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہاں پہ ابھی تک کوئی افسر تائنات نہیں ہو سکا اور اس میں اب جو ہے یہ صورتحال جو پیدا ہوئی کہ ایس پی کے خلاف مقدمے کے لیے سغاصہ دے دیا گیا اس کے بعد لاہور پولیس کا منرال جو ہے مزید ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور لاہور پولیس کے افسران پہلے ہی ان کی جانب سے آئی جی آفیس کو یہ درخواست کی گئی تھی کہ ان کے تبادلے کر دیا جائیں اب اس میں بھی جو صورتحال لگ رہی ہے اس میں بھی لگ رہا ہے کہ مزید جو تیزی آئے گی لوگ اپنے تبادلے کروا کے جانے کو ہی جس طرح سے سی سی پیو کا موقف یہ ہے کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو کس سینسمن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا کیا تمام تر صورتحال ان کو بتائی نہیں گئی تھی اس سے لا علم رکھا گیا تھا جی بالکل آپ کا بتائیں کہ سی سی پی لاہور خود جو ہے وہ عرفان سے ہم دابتہ کرنے کی کوشش کریں گے عابد ملی کیس پر اعتماد میں نہ لینے پر ایس پی سی آئی اے سے شدید تلق الامی بھی ہوئی ہے سی سی پیو کی سی سی پیو نے ایس پی سی آئی اے کو فوری سیف سٹی کے دفتر طلب کر لیا اور لیٹ آنے پر ایس پی سی آئی اے کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کر دیئے یعنی صرف اور صرف لیٹ آنے پر گرفتاری کے احکامات جاری کیے گئے ہیں سی سی پیو کے سامنے پیش ہونے پر تلق کلامی شدت اختیار کر گئی سی سی پیو لاہور اور ایس پی سی آئی اے میں تلق جملوں کا تبادلہ بھی ہوا اور گرفتاری کے حکامات پر ایس پی آسم افتخار کے جانب سے شدید رد عمل بھی سامنے آیا پہلے شدید تل کلامی ہوئی جس پر پھر گرفتاری کے حکامات بھی جاری کئے گئے جس پر دیگر سینئر جو پولیس افسران تھے ان کا رد عمل سامنے آیا ایس پی سی آئی آسم افتخار میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے سی سی پیو نے آسم افتخار سے تمام مرات واپس لینے کے حکامات جاری کر دیئے سی سی پیو نے ایس پی سیویل آئین کو بلا کر ان دراج مقدمہ کا استغاسہ لکھ دیا عرفان سے ہمارا ایک بار پھر سے رابطہ ہوئے جی عرفان بتائی گا کیا معاملہ پیش آیا تھا جی بالکل آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز سیف سیٹی کے اندر سی سی پیو لاہور نے ایک اجلاس بلا رکھا تھا اور مسلم لیگ نون کے جلسے کے حوالے سے وہاں پہ انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا تھا کہ کون کون سے روڈ بلوک کرنے ہیں اسی دوران سی سی پیو لاہور نے اس پی سی اے یہ آسم افتخار کو وہاں پہ طلب کیا کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کو آبد ملی کیس کے اندر جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا اسی حوالے سے انہوں نے اس پی سی اے کو جب وہاں پہ طلب کیا تو سی سی پی آئی کے جانب سے یہ بتایا گیا تھا انہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے وہ وہاں پہ نہیں آ سکتے تو اس کے فوری بات سی سی پیو لاہور کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ ان کو گرفتار کر کے یہاں پہ لائے جائے جس جی بلکل آپ کو بتائیں کہ کزشتہ روز سیف سیٹی کے اندر سی سی پی لاہور نے ایک اجلاس پلا رکھا تھا اور مسلم لیگ نون کے جلسے کے حوالے سے وہاں پہ انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا تھا کہ کون کون سے روڈ بلوک کرنے ہیں اسی دوران سی سی پی لاہور نے اس پی سی اے یہ آسم افتخار کو وہاں پہ طلب کیا کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کو آبد ملی کیس کے اندر جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا اسی حوالے سے انہوں نے اس پی سی اے کو جب وہاں پہ طلب کیا تو سی سی پی آس پی سی اے کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا انہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے وہ وہاں پہ نہیں آ سکتے تو اس کے فوری بات سی سی پی لاہور کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ ان کو گرفتار کر کے یہاں پہ لائے جائے جس کے بعد آس پی آسم افتخار جو تھے جب ان کو اس صورتحال کے بارے میں بتایا گیا تو وہ وہاں پہ پہ پہنچے اور جب وہاں پہ وہ پہنچے تو اس کے بعد دونوں افسران کے درمیان جو ہے وہ شدید تلق کلامی ہوئی اور شدید تلق کلامی اس قدر تھی کہ وہاں پہ دیگر افسران تھے ان کو بھی بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آنا پڑا اور اس کے بعد آسم افتخار جو تھے وہ وہاں سے میٹنگ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے موسیقی